اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہو مہترم جناب عبد الحمید بھائی جنرل شکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیماری ٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنا خوبصورت میلہ سجانے پر کیماری کے بھائیوں کو اور کیماری یو سوسائیٹی کی ٹیم کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی انتظامیہ کو تہہ دل سے مشکور ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا بہترین پنڈال سجایا ہے الحمدللہ چونکہ ابھی ہمیں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے سیاست میں سیاست میں ابھی ہم جو ہے ہماری پیدائش ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے چاہے اس کام کو چار چان لگیں گے اور کیماری کی اس سوسائیٹی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ کے سامنے جو اپنے کام ہیں ان کی جو ترتیب جو چل رہی ہے تو الحمدللہ مبارک بات کے مستحق ہیں کیماری کی پوری عوام اچھا جی بہت سارے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یار جس طرح پہلے سیاسی جماعتیں تھیں اور اب تک جو سیاسی ماحول یا کلچل چرتا آ رہا ہے کیماری کے اندر یا پاکستان کے اندر شاید ان کی بھی سیاست ویسے ہی ہے کہ جس طرح باقی دیگر سیاسی جماعتوں کی سیاست چل رہی ہے تو الحمدللہ بتاتا چلوں بھائیوں کو اور بہنوں کو کہ ہماری جو سیاست ہے وہ کیماری کی اور پاکستان کی دوسری تنظیموں اور جماعتوں سے وہ بلکل ہٹ کر ہے کیماری کی تاریخ میں آج تک کسی نے کیماری کو کوئی سستہ تندور اب تک نہیں دیا کیماری کو میٹرینیٹی ہوم آپ کے بھائی دینے جا رہے ہیں بہت زبردست انشاءاللہ اب تک کیماری کی عوام کو جو میٹرینیٹی ہوم تھا وہ تھا اور پھر ختم ہو گیا وہ سہولت بھی ہم سے چھن گئی کیماری کو آرو پلانٹ الحمدللہ دو جو ہے اپروف ہو چکے ہیں اسلام آباد سمری جا چکی ہے پانی کے سیمپلز ہم لے چکے ہیں اور پانی کے سیمپلز جو ہے یہاں کے ٹھیک آئے دو آرو پلانٹ جو ہے وہ ہم اللہ کے حکم سے دینے کے لیے جا رہے ہیں ایک آرو پلانٹ تو وہ تھا جو کیماری کی جو ہے سندھ کی گورنمنٹ نے دیا تھا جس پر کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ آیا تھا ایک دن وہ آرو پلانٹ نہیں چلا ختم ہو گیا ہم جو آرو پلانٹ دینے کے لیے آپ کو جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آرو پلانٹ پانی بھی دے گا انشاءاللہ اس کی مشینری بھی چوری نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے اس کے علاوہ الحمدللہ اور دیگر بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں اللہ کے حکم سے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہم نے رمضان کے اندر رمضان سے پہلے اسٹریٹ لائٹس خراب تھی ہمارے بھائیوں کی بہت زیادہ کمپلینز آ رہی تھی چوری چکاری کے مسئلے تھے اسٹریٹ لائٹس کو آپ کے بھائیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت علمدللہ وہ سارے کام جو ہے وہ کیے جو حکومتی کام تھے لیکن آپ کے بھائیوں نے وہ سر انجام دیئے پچھلے دنوں جو ہے وہ کمپلہ چوکے نالے کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ نالہ پورا جو ہے بائیس سال سے جو چاک نالہ تھا جس کے اوپر فنڈ بھی ریلیز ہوئے ہوئے تھے اور گورڈ میٹ کے لوگوں نے وہ فنڈ بھی کھا گئے تپتر بتر کر دیئے آپ کے بھائیوں نے ڈیٹ پونے دولاک روپے کی مدد سے اور مقامی بھائیوں کے تعاون سے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ نالہ بھی ٹھیک کرایا جو بائیس سال سے جو ہے جو نالہ بن تھا تو الحمدللہ کام میں اخلاص ہو تو بھائی پیسوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی آپ کام میں اخلاص رکھیں کام خود ہو جاتے ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست بھی ویسی سیاست ہے جو عام دیگر لوگوں کی سیاست ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کیماری میں تقویہ موڈل اسکول جو ہمارا چر رہے ہے الحمدللہ وہ تین لاکھ روپے پر مند کی سبسیڈی الحمدللہ ان بچوں کو دے رہے ہیں ہم تو فیسز بھی جو جتنی افورٹ کر سکتا ہے اس پر جو ہے ہم اتنی جو ہے وہ بھوج ڈالتے ہیں جتنا وہ لے سکتا ہے بہت سارے بھائی جو ہے وہ ایڈمیشن کے دن ہوتے ہیں مجھے کول پر کول آتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے بچوں کا کچھ کر لیں ایڈمیشن کا معاملہ ہے اس میں ہم تعاون کا جو ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے اس میں بھی ہم تعاون کرتے ہیں اور بہت ساری دیگر ایکٹیوٹیز ہیں جس میں ہم سے جو کام ہو سکتا ہے الحمدللہ وہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی یہ وہ دوسری سیسو جماعتوں کی طرح اندے ہیں کانے ہیں تو بھائی آپ کو بتاتا چلوں گے ابھی پچھلے دونوں کیسی کی انتظامیہ کیماری میں آئی تھی انہوں نے کیماری کی عوام والوں کو کہا نمائندے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ زیرو کر دیتے اگر آپ اپنے علاقے کے کنڈے ختم کروا دیں تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچارے سارے اپنے گھروں میں کنڈے لگوانے والے لوگ تھے چار چار ایسی ان کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں تو بھائی جن سے کیسی والے بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود کانے تھے اور جو کام کرانے والے ہیں وہ بھی کیسی کی انتظامیہ ہے وہ خود بھی ایسی ہے تو بھائی جن سے بات کا معاملہ ہے ان سے جا کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر گیز کے ڈیفولٹر بیٹھے ہوئے جس سے انتظامیہ کے لوگ بات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے ڈیفولٹر لوگ بیٹھے ہوئے تو بھائی بات کو مسائل کو حل کرنے کے لیے تو وہ لوگ آئیں گے نا کہ جو خود دیانتدار ہوں گے امانتدار ہوں گے اب ان لنگڑے لولوں کے سامنے آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ آر ریڈی سارے کے سارے ڈیفالٹر لوگ ہیں تو مسائل کو حل کرنے والا کون ہے تو مسائل کو حل کرنے والے لوگ الحمدللہ وہ دیانتدار لوگ ہیں جو خود چور نہیں ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اب یہ سارے کے سارے اندھے لوگوں کے سامنے آتے ہیں یہ کیا بات کریں گے تو بھئی انشاءاللہ کیماری کو دیانتدار قیادت چاہیے کیماری کو امانتدار لوگ چاہیے تو ہماری سیاست جو ہے وہ دوسروں سیاسی جماعتوں کی طرح وہ بالکل ہماری سیاست نہیں ہے الحمدللہ ہماری سیاست اپنی جیب سے لگانے والی ہے ہماری سیاست لوگوں کو آسانیہ پہنچانے والی ہیں یہاں پر تو لوگوں کو لاکھوں روپے کا بجٹ چاہیے ہوتا ہے کام کے لیے اب پچھلے دنوں سلطان آباد کے گھڑے تھے جہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے لوگوں کے اور دیگر مسائل تھے الحمدللہ آپ کے بھائیوں نے عبد الرحیم بھائی نے میں نے سجاد بھائی نے کیماری یوں سوسائٹی کے بھائیوں نے اپنی جیب سے ڈمپر مانگوائے ریتی بجری ڈلوائی روڈوں کو جہاں جمپ تھے ان کو کلین کروایا کہ اماری میں تارہ چند روڈ پر جو ہے وہ جمپ بنے ہوئے تھے بریکر وہ ہم نے کیٹائش لگاوائی رات کو تاکہ بجلی نہ ہو تو یہ لوگوں کو جو ہے ریفلیکٹر نظر آئے تاکہ لوگوں کو جو ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو لائٹس ٹھیک کروائیں چوری چکاری کے لیے اور اس طرح دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں کام بھائی صرف جو ہے وہ بہت بڑے بجٹ کا نام نہیں ہے کام جو ہے اخلاص کا نام ہے ہم نے تقویہ مڈل اسکول بنایا ہمارے پاس ایک روپے کا فنڈ نہیں تھا صرف اور صرف نیت تھی کہ ہم نے جو ہے ایک کیماری کے لوگوں کے لیے اسکول بنانا ہے کیماری کی عوام کو شعور دینا ہے کیماری کی عوام کو جو ہے وہ تربیت دینی ہے تو اللہ تعالی نے الحمدللہ ہمیں جگہ پروائیٹ کروا دی صحت کا معاملہ تھا نیت تھی اللہ تعالی نے بہترین انتظام کروا دیا آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا تو بھائی آپ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک حجوم اکٹھا کیا جائے سیاسی لوگوں کو جو ہے ہم دکھائیں کہ بھائی ہم کتنا زیادہ اکٹھا ہیں اکٹھے تو بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کام والے لوگ چاہیے آپ کو جمع کرنے کا مقصد کہ اماری یوز سوسائیٹی کو مضبوط کرنا ہے کہ اماری یوز سوسائیٹی کا دائرہ کارڈ بڑھانا ہے کہ اماری یوز سوسائیٹی کے بھائیوں کو آپ پس میں منظم رکھنا ہے یہ جمع کرنے کا مقصد یہ ہے جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں چلے گئے تو معاملات ختم ہو گئے نہیں بھائی آپ کو لانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی آواز سنائیں اپنے مسائل بتائیں آپ کو آویرنس دیں کہ ماری کی عوام کو شعور دلائیں کہ بھئی یہ مسائل کیوں بیدہ ہو رہے کہ ماری میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا ہے تو بجلی کی لوٹ شیڈنگ کیلئے آپ بھائیوں کا اکھٹھا ہونا لازمی ہے آپ بھائی اکھٹے ہوں گے انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ آگے جا کے انتظامیہ سے بات کر پائیں گے جب ہمارے ایک ہاتھ سے دو ہاتھ دس ہاتھ بنیں گے تو ہم کو بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری سٹریند اتنی ہے کہ ہم انتظامیہ کے پاس جائیں گے انتظامیہ کوئی ہمارے سامنے معاملہ رکھے گی تو انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہر طرح سے ہمارا تعاون کریں گے ہمیں بات کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ آج کا جلسہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کماری کے مسائل کو بھی انشاءاللہ ہائی لائٹ کرنا ہے ہمارے دیگر قائدین جو ہے وہ پاکستان کے مسائل پر بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی منافرت بہت زیادہ ہے سیاسی انتشار بہت زیادہ ہے عدہ میں استقام پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے وہ میرا ٹوپک نہیں ہے ہمارے مسائل جو ہیں وہ کماری کے مسائل ہیں میڈیا کے ہم آگے جو ہے اپنے مسائل رکھیں گے انتظامیہ کے آگے جو ہے اپنے مسائل رکھیں گے کہ ماری میں ہم خود رہتے ہیں ہم کوئی بھائر سے آگے سیاست نہیں کر رہے ہمارے کو ہماری انتظامیہ کو ہمارے لوگوں کو یہ سارے ہمارے جو ہے وہ پریشانیوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر بارہ بارہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوٹ شیڈنگ ہے مسئلہ کیا ہے کیسی کے سامنے جب بھی جائیں وہ کہتے ہیں بھئی کنڈے آپ ختم کراؤ تو بھائی پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کنڈے لگوانے والا کون ہے کہ ماری کے دوسری پارٹی کے نام نہیں لیتا میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے دوسری یوسیز سے آ کر کیماری کے اندر جو ہے وہ کنڈا لگواتے ہیں کریم سنٹر بڑا ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں ہم کمپین چلا رہے تھے مجھے ایک بھائی نے کہا کہ بیس لاکھ روپے کا بھتہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ دکاندار اور باقی جو ہے وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ یہاں سے پرمند بیس لاکھ روپے کا کیماری سے جو ہے وہ بتا لیتی ہے سمت کے اندر تو آپ بتائیے کہ جب بیس لاکھ روپے کا بتا جا رہا ہوگا انتظامیاں اس کے اندر انوالف ہوگی تو بھائی اس کو ٹھیک کون کروائے گا بیس لاکھ روپے آنا برا لگتا ہے کسی کو تو بھائی اسی طرح جتنے بھی کیماری کے اندر مسائل ہوں گے ان کے اوپر لازمی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤن لازمی ہوگا سیاسی جماعتوں کا جس میں ان کی آمدن کے ذرائے ہوں گے کیماری کا ہسپتال کیوں نہیں بن رہا سب کو بتا ہے ٹرک اسٹینڈ بنا ہوگا ہے اب ٹرک اسٹینڈ کو ختم کون کرے گا ٹرک اسٹینڈ کو ختم کر دیا تو آپ کو بتا ہے وہ سارے پیسے چلے جائیں گے تو بھائی کیماری کے جتنے بھی مسائلیں ان کے پیچھے جو ہے ان کی جیبوں کا معاملہ ہے ان کی جو ہے وہ چوری اور کرپشن کا معاملہ ہے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیماری کی عوام کے لیے لوگوں کے لیے ہم چور کے پاس بھی جائیں گے ہم کرپ لیڈرز کے پاس بھی جائیں گے ہم حاجی کے پاس بھی جائیں گے ہم نمازی کے پاس بھی جائیں گے جس کے پاس جانا پڑا ہم اس کو منائیں گے ان کے ہاتھ پکڑیں گے ان کے پاؤں پکڑیں گے ان سے کہیں گے کہ خدا کا واسطہ بس کر دو یہ کیماری کے مسائل ہیں ہم تو کیماری سے بھائر آکے ہوا میں بیٹ جاتے ہیں بڑے مزے سے بیٹ جاتے ہیں دن بھی پاس ہو جاتا ہے رات کا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے لیکن ہماری ماں بینے جو ہے گھر میں بیٹی ہوئی ہیں یقین جانئے کہ ہماری میں اسی پرسنٹ گھروں میں جنریٹر نہیں ہیں خدا کی قسم پہلے لوگ مانگتے تھے کیار زکاة دے دو کھانا گھر پہ نہیں ہے آٹا لے آئیں گے اب پشلے دنوں لوگ ہم سے کہہ رہے تھے گھر میں گھرمی بہتے ہیں ہمیں پانچ ہزار روپے دے دو دس ہزار روپے دے دو ہم نے یو پی ایس لگوانا ہے ہم نے یہ کام کروانا ہے خدا کی قسم لوگ اس پریشانی سے جو باہر نہیں آرہے جنریٹر اور یو پی ایس کے معاملے سے باہر نہیں آرہے تو بھئی جب دھیانت دار لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ بات کرنے میں بھی مزا آئے گا آنکھ میں آنکھ بھی ڈال سکتے ہیں اب جب بندہ ہی کانڑا ہوگا تو وہ آگے بات جا کر کیا کرے گا ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اکٹھا اس لیے کر رہے ہیں ہم نے کاماری یو سوسائیٹی کو منظم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کاماری کے جو مسائلیں تھانے کے جو مسائلیں ہم آئی جی کو بلائیں کہ آئی جی صاحب کاماری کے اندر یہ منشیات کیوں بھیک رہی ہے آؤ ہمیں اس چیز کا جواب دو کاماری میں منشیات بیشنے والے لوگ کون ہیں ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے آپ کاماری میں ہیں آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں آپ اربعہ میں اختیار ہو ہمیں کاماری کے مسائل کا حل بتاؤ کہ کماری میں چرس کے اڈے منشاعت کے اڈے وہ کیوں بک رہے ہیں منشاعت کیوں بک رہی ہے یہ لینڈ گریبنگ کیوں ہو رہی ہے ہم وارٹر بوٹ کے ایم ڈی کو بلا کر لے کر آئیں کماری میں کہ ایم ڈی صاحب کماری میں پہلے پانی پدر گرون تک آتا تھا پھر اس کے بعد کماری ہلکا ہوتا ہوا بٹھے والیج تک پانی پہنچا بٹھا والیج کے بعد جو ہے اب پانی پونہ والے تک آتا ہے پونہ والے سے بھی اب پیچھے کی طرف آئیں تو پانی جو ہے وہ آگے علاقے جو نہ اس سے محروم ہو گئے گیز کا بھی یہی معاملہ ہے ہم آپ سے ووٹ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہم نے گھٹر صاف کرنا ہے ہم نے نالی صاف کرنی ہے ہم نے لائٹ صاف کر لائٹ کا جو نہ مسئلہ حل کروانا ہے یہ تو ہم نے آپ کو الحمدللہ بغیر اختیارات کے دیئے جو آپ نے دیکھا الحمدللہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سجاد بھائی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ وہ زبردست ماشاءاللہ اپنا سسٹم رکھتے ہیں آپ کا بھائی ہے الحمدللہ اللہ نے الحمدللہ ہر چیز سے نوازا ہوا ہے عبد الرحیم بھائی ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ جھڑے ہوئے کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم خود ڈیل کر سکتے ہیں ہم آپ سے ووٹ کی جو درخواست جو کرتے ہیں یا دیگر ہم آپ سے جو جھڑنے کے لیے کرتے ہیں ہم کوئی گھٹر نالی کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لیول کے لوگوں کو بلائیں کہ بھائی بتاؤ آئی جی صاحب کہ ماری آؤ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے چوری ڈکیتی کا معاملہ کیوں ہے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن میں صرف اور صرف انتظامیات سے رابطہ کرنے کی دور ہوتی ہے اور اگر آپ کا کام اخلاص پر ممنی ہو تو اللہ تعالی کی مدد بھی آتی ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم